اسلام علیکم دوستہ ایف بی آر میں جن بھائیوں نے اپلائی کیا تھا دوہزار بائیس میں ان کے لئے خوش خبری ہے کہ ان کے لیٹر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں فیزیکل لیٹر جو ہے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں انٹرویو کے لیٹر جو ہے وہ بھی آ چکے ہیں میں لیٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی جن دوستوں نے سپاہی کے لئے اپلائی کیا تھا ان کی رو نمبر سلپ جو ہے فیزیکل کی رو نمبر سلپ بہت جاری کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو کیسے ملے گی کافی دوستی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یعنی ان کی ویب سیٹ سے چیک کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو ابھی تک لیٹر نہیں ملاؤ گا اس کے کیا وجہ ہے کب تک لیٹر ملیں گے ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو مل جائے گی سب سے پہلے آپ نے کام کر لینا ہے ویڈیو کے نیچے گریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو آپ نے لازمی دبا لینا ہے انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو مکمل جیسے جیسے شیئروں کے لیٹر جاری ہوں گے وہ آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر ہوتے رہیں گے اور آپ کو یہ تب بھی پتہ چل سکے گا جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے ٹھیک ہے جناب تو اب ہمارا جو مین مقصد ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اچھا لیٹر آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ان کی ایک ترتیب ہے جن دوستوں نے پہلے اپلائی کیا ان کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ایف بی آر میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مرحلہ وار ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی ویب سیٹ نہیں ہے جس پہ رول نمبر آپ کو نظر آئے گا یا رول نمبر سلپ جاری ہوگی یہ لیٹر کے ڈاک کے ذریعے لیٹر ملتے ہیں اور انہی کی ذریعے آپ کو بلاتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو ایک لیٹر میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیں یہ ایف بی آر کا ہے بائیس اپریل کا ہے ٹھیک ہے نیچے دیکھیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ڈیٹر ایٹری اپریٹر کا ہے ٹھیک ہے جو اور یہ پشاور کا ہے اور گیارہ پانچ کو دوہزار گیارہ پانچ دوہزار بائیس کو اس بائی کا ٹیسٹ ہے اچھا جی اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایف بی آر کا ہے بائیس اپریل کا ہے ٹھیک ہے نا جی اور رو لمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے نیچے اس کی تفصیل جو لکھی ہوئی یہ جو بائی کے ہے ایڈریس اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ لکی مروت کا ہے پشاور کے بھی جاری ہو چکے ہیں اوپر دیکھیں تو پشاور لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ کہیں گے ہمیں لیٹر کیوں نہیں ملا بائی اس کا ایک طریقہ کار ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں مرحلہ بائی مرحلہ یہ ٹیسٹ ہوں گے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوں گے یعنی دین دوست نے سپاہی میں اپلائی کیا تھا ان کے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوں گے اور باقی جو ہے یو ڈی سی اور ڈی سی والے ان کے بھی ٹیسٹ ہیں وہ ریٹرن ٹیسٹ بھی ہوں گے اور انٹرویوں بھی ہوں گے لیکن یہ عید کے بعد جو ہے نا ایک ترتیب وائز ہوں گے ٹھیک ہے نا علیدہ علیدہ ہوں گے اکٹھے پورے پاکستان کے نہیں ہوتے اور ان کی جو رول نمبر سلپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو ڈاک کے ذریعے ہی ملتی ہے ٹھیک ہے میسیج بھی آتا ہے میسیج نہ بھی آئے تو لیٹر آپ کو جہاں مل جاتا ہے اب جیسے جیسے شیئروں کے لیٹر جاری ہوں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر شیئر کا علیدہ ہونہ ہوتا ہے اور لیٹر کو ہونہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بعض اوقات پندرہ بیس دن کا فرق بھی آ جاتا ہے تو جیسے جیسے شیئر ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے رول نمبر سلپ جاری ہوتی جائیں گے لیٹر ملنا شروع ہوتے جائیں گے جس شیئر کا بھی ہوگا اس چینل پر آپ کو اس شیئر کے بارے میں بتا دیے جائے گا لیٹر بھی آپ کو دکھا دی جائے گا بغیر لیٹر کے جہاں میں کام نہیں کرتا تھا کہ آپ کو تسلی سے پتا چل جانا چاہئے اب دوست پرشان ہو یہ نہ کہیں مجھے لیٹر نہیں ملا مجھے لیٹر نہیں ملا ٹھیک ہے نا سب کو ملیں گے کیونکہ عبید آ گئی ہے چھوٹی ہیں جو ہے اس میں درمیان میں آ جائیں گی تو اس لئے عبید کے بعد یہ پروسیجر شروع ہوگا اور اس کے بعد ہی لیٹر آپ کو ملنا شروع ہوں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دیں ویڈیو پسند آئیے تو آپ نے لائک لازمی کرنے ٹھیک ہے اللہ حافظ